سلام علیکم دوستو آپ کو پتا ہے کہ ہم نے پسلے جنہوں آپ کو ایک خبر دی تھی کہ پاکستان کرکٹیم کی منیجمنٹ اور کھلاڑی جو ہیں سینئر کھلاڑی ہم نے سامنے آیا ہے تو اس کی کچھ وجوہات ہم نے آپ کو گزشتہ جو اپنا پسلہ مارا بھی لوگ سے اس کے اندر بھی بتا دی تھی کہ کچھ حفیظ صاحب کی وجہ سے کچھ کھلاڑی شاید خوش نہیں ہیں جو ان کی ایڈیٹیوڈ کے مسائل ہیں جو جس طرح سے وہ کھلاڑیوں کو ڈیل کرتے ہیں سپیشلی سینئر پلیئرز ان کو ڈیل کرتے ہیں تو اس ویسے کچھ کھلاڑیوں کے خطشات ہیں اور اسی وجہ سے شاید لڑائی والی سیچویشن جو کشیدگی والی سیچویشن ہے وہ بن رہی ہے لیکن اب ایک اور چیز بھی سامنے آئی ہے اور یہ بہت بڑی خبر ہے اور یہ خبر یہ ہے کہ زکر صرف صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ پاکستان میں ٹی ٹین لیگ کرانا چاہتے ہیں ٹی ٹین کے میچز کروانا چاہتے ہیں چوبیس سے اٹھائیس جنوری کے درمیان اور اس کی لیے پی سی بھی نے جو پاکستان کرکٹ بورڈ کی مینجمنٹ ہے انہوں نے حکومت سے اجازت بھی طلب کر لیا کہ ہم نے میڈل سیکس کو بلانا ہے کچھ غیر ملکی کرکٹرز بھی آئیں گے ان کے ویمنز بھی آئیں گے ویمنز کرکٹر اور ساتھ ساتھ منز کرکٹر بھی آئیں گے تو اس کی لیے ہمیں اجازت دی جائے اور وی وی آئی پی سیکیورٹی کے لیے بھی انہوں نے ریکویسٹ کیا ہے کیونکہ بزاہر سی بات ہے جب غیر ملکی پلیئرز آئیں گے تو ان کو اچھی کاسے سیکیورٹی بھی درکار ہوتی ہے ہم نے دیکھا ہوا ہے یہاں پہ آپ نے بھی دیکھا ہوا ہے ہم نے اپنے چینل کی اوپر بھی بارہ آپ کو دکھائیے ہوئے ہیں ویڈیوز لیکن حکومت نے ابھی تک ان کو اجازت نہیں دی آپ کو پتا ہے کہ زکار صرف صاحب کو چار فربری تک extension ملی ہوئی ہے اور day to day affair صرف چلانے کے لیے ہی ان کو اجازت دے رکھی ہے حکومت نے لیکن اب وہ چاہتے ہیں کہ نہیں ہم ٹی ٹین لیگ زیادی سی بات ہے دنیا بھر میں زور پکڑ رہی ہے تو زکار صاحب بھی چاہتے ہیں کہ وہ ٹی ٹین لیگ کر آئیں لیکن اس ٹی ٹین لیگ میں کھیلے گا کون آئی ایل ٹی ٹونٹی شروع ہونے جا رہا ہے سترہ سے بی پی ایل انیس جنوری سے شروع ہونے جا رہا ہے پاکستان کا نیوزی لینڈ کے ساتھ سیریز ختم ہو جائے گی بابر آزم رزوان افتخار نصیم احسان اللہ خوش دل شاہ ان تمام کھلاڑیوں کے بی پی ایل کے ساتھ کونٹریکٹ ہوئے ہیں بی پی ایل میں مختلف ٹیموں کے ساتھ کونٹریکٹ ہوئے ہیں شاہین شاہ فریدی شاداب خان آزم خان محمد عامر اماد وسیم یہ سارے کھیلیں گے آئی ایل ٹی ٹونٹی اب آئی ایل ٹی ٹونٹی بھی آپ کو یاد ہوگا کہ شاہین شاہ فریدی سب سے مہنگے ترین کھلاڑی بکے ہیں آئی ایل ٹی ٹونٹی کے اندر جہاں پر دنیا کے اور بڑے بڑے کرکٹرز جلوہ گر ہونے جا رہے ہیں اب سینئر کھلاڑی چاہتے ہیں کہ ان کو ان لیگز کے لیے نو سی دیا جائے جبکہ زکا شرف صاحب نے حفیظ کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ آپ نے ان کھلاڑیوں کو نو سی نہیں دینے اور ٹی ٹین میچز کے لیے ان کو روپنا ہے اب کھلاڑی چاہتے ہیں کہ ہمیں نو سی دیا جائے لیگز کے لیے حفیظ کہہ رہا ہے کہ آپ لوگوں نے ٹی ٹین کے میچز کھلنے ہیں یہاں پر پاکستان میں جو پاکستان اپنی لیگ کروانے جا رہا ہے والے دنوں میں مزید بڑھنے کے چانسز ہیں کیونکہ اب اتنے لکریٹیو قسم کے کانٹریکٹ کون چھوڑ سکتا ہے بھلا کھلاڑیوں کے آپ کو پتا ہے کہ پاکستانی پلیئرز کی سیل لیس پہلے ہی اتنی زیادہ نہیں ہے جہاں جتنے انڈین کھلاڑیوں کو پیسے ملتے ہیں ان کو تنخائی ملتے ہیں اس طرح کا کانٹریکٹ تو یہاں پر نہ ہے نہیں میکسیمم ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ساٹھ لاکھ منیمم جو اے پلس کٹیگری کے یہاں پر پلیئرز ہیں ان کی سینلل کانٹریکٹ میں ان کو پیسے ملنے ہیں اور ٹیکس وغیرہ کٹ کھوٹ کے سارا کچھ پچاس یار تالیس لاکھے قریب ان کو ملتا ہے سارا کچھ تو اسی وجہ سے اب کھلاڑیوں نے وہاں پر کانٹریکٹ کیوں ہیں حفیظ صاحب ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کا نو سی نہیں دے رہے تو اب جو نو سی کا ایشو ہوا ہے حفیظ نے زکا شرف صاحب کو زبان دی ہوئی کہ وہ ان کھلاڑیوں کو روکے گیا ان کھلاڑیوں کے ساتھ وہ باتشید کریں گے اور ان کو ان ٹی ٹین میچز کیلئے روکنے کی کوشش کریں گے کیونکہ ابھی تک تو حکومت سے اجازت نہیں ملی ہے اگر حکومت سے سپوز اجازت نہیں بھی ملتی ہے نا تو پھر پی سی بھی یہ سوچ رہا ہے کہ ہم بجائے لیگ کروانے کے تو پھر ہم نمائشی میچز کروائیں گے میڈل سیکس کے ساتھ ان کھلاڑیوں کی یہاں پر پاکستان کی ٹیم ہوگی یہاں پر والا علم کتنے میچز کروائیں گے کس طرح سے کروائیں گے ابھی تک شیڈول پورا انہوں نے بنایا نہیں ہے لیکن جو حکومت کو انہوں نے کہا ہے کہ وہ ٹیم آ رہی ہے یہاں پر دون کے ساتھ میچز کرنے والے ہیں تو ابھی تک حکومت کی طرف سے اجازت نہیں ملی لیکن سینئر ٹیکٹرز بھی نہیں مار رہے ہیں اور شاید اسی وجہ سے جو این او سی کی مسائل ایک بار پھر سے اٹھے ہیں نا پاکستان ٹیکٹ بورڈ میں اور پاکستان ٹیکٹ ٹیم کے کھلاڑیوں کے یہ ایک عرصے سے اٹھتے آ رہے ہیں کبھی پی سی بھی کچھ کھلاڑیوں کو این او سی جاری کر دیتا تو کبھی کسی کو جاری نہیں کرتا تو اسی وجہ سے اب سینئر کھلاڑیوں اور حفیظ کے درمیان جو اختلافات مزید بڑھنے کے چانسز ہیں کیونکہ بابر آزم وغیرہ نے فوراں جب نیوزیلنڈ کے بعد واپس آئیں گے تو انہوں نے پھر بی پیل کھلنے کے لیے جانا ہے بی پیل کے بعد پھر پاکستان سپر لگ بھی شروع ہونے جاری ہے شاہین اور شاداب وغیرہ جو ہیں شاداب تو چند منوں کے اندر وہ آئیلٹی ٹونڈی کھیلنے کے لیے چلے جائیں گے شاہین شاہ فریدی نیوزیلنڈ سے ڈریکٹ پھر وہاں پر کھیلنے جائیں گے آئیلٹی ٹونڈی کے لیے ان کے ساتھ آزم خان بھی جائیں گے اب دیکھتے ہیں کہ کیا ان لیگز کے لیے کھلاڑیوں کو این او سی ملتے ہیں یا نہیں کیونکہ ابھی تک حفیظ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو این او سی نہ دیے جائیں اور کھلاڑی بزید ہیں کہ ان کو این او سی چاہیے اور ہر صورت چاہیے اور انہوں نے یہ دونوں لیگز وہ کسی صورت نہیں چھوڑ سکتے کیونکہ کروڑوں روپے وہاں سے ان کو ملنے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا کھلاڑیوں کو این او سی جاری ہوتے ہیں یا نہیں اور حفیظ کے ساتھ جو لڑائی والا سین ہے یہ کب تک جاری رہتا ہے تینکیو